جی میں واجد بولا ہوں جی پاہلا ہور سے پاکستان سے جی واجد بھائی خیریت سے انشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ٹاک پیس کلاس اچھا قبلہ میں تو ویسے آپ کا بڑا فین ہوں آرسا دوزار آٹھ سے آپ کو میں سن رہا ہوں جب آپ اب روما پہنٹے ہیں تو لیکن کبھی شرفے یہ بات کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا تو چلیں آج آپ سے بات ہی کریں اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو سلامتی دے اچھا بھائی یہ پوچھنا یہ تھا کہ میں فروع کافی میں جو حدیث ہیں نا پڑھ رہا تھا اس میں حدیث کے آگے کبھی کچھ مرسل لکھا ہوتا ہے کبھی جائف لکھا ہوتا ہے کبھی کچھ اور دو چار اگر ایک ہی ٹاپک پہ اگر جیسے وضو پہ اگر دیکھیں آپ حدیث وہ مختلف کبھی کسی میں ہے کہ ایک دفعہ دولیں دو دفعہ دولیں پھر ایک اس کے آگے لکھا ہوتا ہے مرسل اب یا صحیح یا حسن تو حسن کس والی کو ہم صحیح سمجھیں گے وہ سب صحیح ہیں وہ سب صحیح ہیں یہ جو اس کے پیچھے لکھا ہے نا یہ بعد میں مجتہیدین کے فتنوں کی وجہ صحیح مجتہیدین نے اس میں لکھوا دیا ہے ٹھیک ہے نا اللہ میں مجلسین مرعات العقول میں بھی جو لکھا ہے اس کا وہ اپنے نظریات نہیں ہیں اس نے مجتہید جوانی میں اس نے کتاب لکھی ہے مجتہیدین کے صلاحات اس نے استعمال کیا دوسرے کتابوں میں یہی کہتا ہے کہ وہ کافی کے سب احادیث صحیح ہیں کافی شریف کے سب احادیث صحیح ہیں اور ان احادیث میں اختلاف بھی نہیں ہے وہ آپ جو کہنا دو دفعہ دولو ایک دفعہ دولو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ احادیث یہ فرما رہے ہیں سب احادیث ایک ہی فرما رہے ہیں کہ اصل وضو جو ہے نا اس میں جو واجب ہے ایک دفعہ دونا ایک دفعہ دونا دو دفعہ دونا مستحب ہے دو دفعہ دونا مستحب ہے اور تین دفعہ دونا سے ممنوع ہے ٹھیک ہے نا اور وہ احادیث جس میں یہ ہے کہ دو دفعہ دویا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کو دویا جاتا ہے چہرے کو دویا جاتا ہے اور ہاتھوں کو دویا جاتا ہے اور سر اور پیر کی مسہ ہوتی ہے مجتہیدین کو یہ بات نہیں سمجھاتی کیونکہ احمد تاہرین علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسئلہ بڑا اختلافی تھا کہ عضو میں کتنے مرتبہ واش کتنے مرتبہ ہیں عربی زبان میں غسل بولتے ہیں اردو زبان میں دونا بولتے ہیں انگلیش میں واشنگ بولتے ہیں میں واشنگ کا لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا ہے عضو میں کتنے واشنگ ہوتے ہیں عضو میں دو واشنگ ہوتے ہیں صرف دو ایک چہرہ اور ایک ہاتھ ختم بقیہ دو مسہ ہوتے ہیں سر اور پیر دو مسہ دو واشنگ دو مسہ وہ جو فرما ہے کہ دو واشنگ دو مسہ ہے وہ مراد نہیں کہ دو دفعہ واش کرنا مستحب ہے نہیں دو چیزوں کی واش ہوتی ہے اور دو چیزوں کی مسہ ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے بہرحال وہ حدیث اس پر میرا ایک یوٹیوب چینل میں ایک کلپ بھی ہے اگر اس کو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے نا چھ سات آٹھ مہینے ایک سال پہلے میں اس پر وہ حدیث سب پڑی تھے دس بیس حدیث ہیں اس مسئلے پر وہ میں نے سب پڑی ہیں اوکے جی جی اوکے اچھا بھائی ویسے میں تو زندگی میں کبھی تقلید تقلید کے چکر میں نہیں پڑا الحمدللہ میں تو 56 ایئر ہو گئے کبھی تقلید بغیرہ لوگ کہتے تھے تقلید کرو اس کی اس کی اس کی میں نے کہا با سیار محمد زمانہ کی ہم کرتے ہیں مولا کی تقلید جو ہمیں سمجھ آتا ہوں کرتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا ہمیں پتہ ہے تو ضرورت کوئی نہیں تو ویسے یہ ہے کہ جی مولوی انہوں سب نے پیٹ کی خاطری کام کیا ہوا شروع ابھی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک واقعہ سنا ہوں آپ کو جی بالکل سنایں وہ لاس ٹائم ہم گئے اربعہ انتے تو ان مولویوں نے وہاں پہ میرا حال بڑی بڑی گاڑییں رکھیں انہیں ہیں جو ظاہرین جاتے ہیں وہاں پہ ان کو لے کے کٹھا کرتے ہیں پھر ان کو لوٹتے ہیں بغداد سے نجف تاک ایک لاکھ اور نجف سے کربلا ایک لاکھ نوے زار کرایا لیا مولوی اور اس طرح یہ نا مومنین کو نا وہ لوٹتے ہیں یہ زیارات جو ہے نا یہ بڑا بزنس ہے یہ ہے ان کی تکلیم زیارات بزنس ہے بھئی زیارات بزنس ہے آپ کو زیارات خود ایک بہت بڑا بزنس ہے ادھر نجف کربلا میں بہت مولیوں کا کام یہی ہے کہ وہ حرم میں اور مسافر خانوں میں وہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کوئی قافلہ آ جائے کہ کسی طرح ان کو کسی طرح ان کو ہڑپ لیں ہاں ان کو لوٹ لیں وہ کسی کا کسی کا سمان ادھر بھیجیتے ہیں کسی کا ادھر پھر ساری رات بندہ سمان ٹھونتا رہتا ہے وہ زیارات کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو اور نہیں مسئبت میں ڈال دیتے ہیں جی اللہ آپ کو عزت دے بہت مہرمانی آپ کے خدا آپ کو سلامتی دے اچھا اچھا یہ یہ ایک سوری 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 یہ توریہ اور تکیہ میں فرق ہے توریہ جو ہے توریہ اس کو بولتا ہے کہ ابھی اگر میں ایک بات کے دو معنی ہیں ایک معنی ظاہر ہے ایک معنی پوشیدہ ہے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے قبیلہ والوں نے کہا ہم بتوں کے پاس جا رہے ہیں آپ بھی آ جائیں انہوں نے کہا میں بیمار ہوں میں سقیم ہوں میں بیمار ہوں لیکن وہ بیمار نہیں تھے یعنی سقیم کس کو بولتا ہے بیمار کو بولتا ہے وہ شخص جس کے جس کے دل میں درد ہو وہ اس کو کہتے ہیں نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیت یہ کیا کہ کربلا کے واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام کے جو مسائب ہیں اس کی مجھے بڑی درد ہے اس کی مجھے بڑی کوفت ہے قوم نے یہ سمجھا مخالفین نے ان کے جو بتفرست لوگ تھے ان کے زمانے نمرود والوں نے یہ سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں میں جا نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تہوریہ کس کو بولتا ہے تہوریہ آپ ایسا آپ کو جھوٹ جھوٹ نہ بولیں لیکن ایسا کلام استعمال کریں جس کے دو معنی ہیں ایک معنی ظاہر ہے سامنے والے وہی سمجھیں گے لیکن آپ جو ہے وہ ایک پوشیدہ مانا ہے وہ بھی صحیح ہے آپ اس کی نیت کریں گے تو آپ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے ٹھیک ہے نا اس کو بولتا ہے تہوریہ تہوریہ بولتا ہے چپانے کو ورائیہ ورائیری بولتا ہے کسی چیز کو کسی چیز میں لپیٹ دینا پوشیدہ کرنا تو یہ تہوریہ جو ہے اس طرح ہے اس کے مثال جو قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بہت ہے ٹھیک ہے نا تو کہ اہمہ تہرین علیہ السلام تہوریہ کرتے تھے یہ تقیہ کے لئے ہوتا ہے کہ مثلا اگر آپ واضح طور پر کوئی بات کر دیں تو اس کا کوئی کوئی آپ کو ضرر پہنچے گا مسلحت میں نہیں ہے لیکن آپ جھوٹ بھی نہ بولیں ایسے جملے بول دیں تاکہ اس سے لوگ کیا سمجھیں لوگ سمجھیں کہ آپ ان کی مرضی کی بات کر رہے ہیں آپ کوئی یعنی ان کے لئے قابل قبول ہو لیکن آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے لیکن وہ آپ کی بات کو سمجھے نہیں تو اس کو تہوریہ کہتا ہے تہوریہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے حدیث میں بہت ہے ٹھیک ہے بھائی جی جی شکریہ تینکیو اللہ آپ کو عزت دے تینکیو